یہ اصلاعی خوریہ جمعوں اور کشمیر ہے محمد تاریخ خاص خاص خبروں کے ساتھ آج پوری پاکستان میں اہل کشمیر کے ساتھ یک جہتی کا عظیم اور لازوال مظہرہ دیا گیا ہے کراچی سے لے کر خیبر تک پاکستانی عوام نے تمام وابستگیوں سے بھالتر ہو کر کشمیر عوام کو پائیگام دیا ہے کہ بھارت کے گاسبانہ قبضے کے خاتمے تک اہل کشمیر کی حمایت جاری رکھی جائے گی دارالحکومت اسلام آباد میں سب سے بڑی تقریب مناقض ہوئی جس سے جناب عمران خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسی لاکھ سے زائد کشمیری فستائی مودی کے محاصرے میں ہیں آج اہل کشمیر کو یہ پائیگام دینا ہے کہ پاکستان کا بچہ بچہ ان کے دکھ درد میں برابر شریک ہے بارہ سے ساڑھے بارہ بجے تک پوری پاکستان میں سڑکوں پر روان دوان ٹرافک رک گئی اور لوگوں نے سڑکوں پر اہل کشمیر کے حق میں نعرے بلند کیے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے چپے چپے پر بھی آج کشمیری عوام کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کیا گیا مقبوضہ کشمیر میں بارتی دشت گردی میں شدت آ رہی ہے کرفیو کا آج چھپ بیسمہ دن ہے سرینگر کے متصل اچمتی علاقے میں گزشتہ کئی دنوں سے جڑپیں جاری ہیں مقبوضہ کشمیر میں بارتی کریک ڈاون مسلہ مزہمت کو پروان چڑھانے لگا ہے نوجوان نسل ون سلوشن گن سلوشن کے نعرے بلند کرنے لگے کتری خبرسہ ادارے الجزیرہ کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں بارتی مظالم کشمیری عوام کو مسلہ مزہمت کی جانب راگب کر رہے ہیں اب سنیے تفسرہ مقبوضہ ریاست جمہ کشمیر میں چھبیسویں روز کا مسلسل کرفیو، قدگنے، پریشانیاں یہ سب کچھ موجود ہے جس نے کشمیروں کی مشکلات میں بے حد اضافہ کر دیا ہے جہاں بھی نگاہ اور ڈالی جائے بھارتی وردی پوش ہی نظر آتے ہیں چھبیسویں روز کے مسلسل کرفیو اور تھکا دینے والے حالات نے البتہ کشمیروں کو اب ہر چیز سے بینیاز کر دیا ہے یہاں تک کہ وہ موت جیسی خوفناک چیز تک سے بھی بینیاز ہو چکے ہیں کشمیرے گزشتہ بہتر برس سے بھارت سے اپنا حق خود ارادت مانگ رہے ہیں اور جائز مطالبہ کر رہے ہیں لیکن بھارت کشمیروں کو بزوری طاقت اپنے حق سے محروم کرنے کی روش پر قائم ہے کشمیروں مظالم اور بھارت کی انتہا پسندانہ سوچ اس پورے خطے کے امن کو دعو پر لگا چکی ہے ان مظالم پر عالمی ادارے بھی چیخ رہے ہیں اور برملا کشمیروں کی حمایت پر لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں امریکی اخبار نویار ٹائمز نے لکھا کہ اب کشمیر میں مظالم کی انتہا ہو چکی ہے بینقامی برادری کو احتجاج کرتے ہوئے اب کشمیروں کا ساتھ دینا چاہیے پاکستان نے آج ایک بار پھر کشمیروں کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے دن بارہ بجے سے لے کر ساڑھے بارہ بجے تک اپنے مکمل تعاون کا اعلان اظہار کیا اس موقع پر جو جہاں تھا وہ وہیں رک گیا اور اپنے عمل سے ثابت کیا کہ پاکستانی کشمیروں کے ساتھ ہیں اور اس وقت تک ساتھ رہیں گے جب تک مسئل کشمیر کشمیروں کی امہوں کے مطابق حل نہیں کیا جاتا تب سرہ ختم ہوا موسیقی